شریف برادران کی والدہ کی معیت جاتی عمرہ پہنچا دی گئی شریف میڈیکل سٹی کے فوٹبال گراؤنڈ میں نماز جنازہ کی تیاریاں مکمل سیکیورٹی کے سخت انتظامات ائرپورٹ پر بیگم شمیم اکثر کا جست خاکی شہباز شریف اور حمزہ نے وصول کیا الازیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرینسز میں نماز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں اسلام آباد ہائے کورڈ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا بھیجا گیا طلبی کا اشتہار لیگی قائد نے وصول کر لیا ایف آئے اور وزارت خارجہ کے افسران دو دسمبر کو طلب پی ڈی ایم کا جلسہ روکنے کے لیے ملتان انتظامیہ متحرک فلا کونہ فاسم باغ سیل تیس سے زائد کنٹینرز لگا کر تمام راستے بند کارکنوں کی پکڑ دھکڑ بھی جاری ڈیر سو سے زائد افراد گرفتار تیس نومبر کو جلسہ ہر صورت ہوگا پی ڈی ایم کا عادت ڈٹ گئی موجودہ حالات میں آپوزیشن جماعتوں کا رویہ مایوس کن پی ڈی ایم جلسوں کے ذریعے عوام کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے حکومت کرونا ایسو فیس پر سختی سے عمل درامت کرائے گی وزیرعالہ عثمان بزدار پی ڈی ایم ٹولا کرونا پھیلانے کا ذمہ دار اقتدار کی حوص میں مبتلا ٹولے کی آنکھوں پر کالی پٹی بن چکی بائیس کروڑ پاکستانی لوٹیروں کے جھانسے میں نہیں آئیں گے انہیں سیدھی طرح لوٹ مار کا حساب دینا ہوگا پردوس آشک آوان کرونا کی دوسری لہر بے قابو مزید پینتالیس سفرات جان سے گئے اب تک سات ہزار نو سو بیالیس سمبات تین ہزار پینتالیس نئے مریض بھی سامنے آگئے ملک بھر میں تین لاکھ بیانوے ہزار تین سو چھپن شہری متاثر ایکٹیو کیسز کی تعداد چیالیس ہزار آٹھ سو اکسٹ تک پہنچ گئے پیبر پاکستان خامے بھی کرونا کی دوسری لہر میں شدت وائرس کے پھیلاؤ کی شرح انیس فیصد تک پہنچ گئی پیشاور کے تین بڑے اسپتالوں میں سے دو میں بیٹس کی گنجائش ختم شہریوں کا وبا سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے کا مطالبہ اسپتالیں بھر گئے وہ بھر گئے لیکن انتظامات نظر نہیں آرے حکومت کو چاہیے پہلی لیر کی طرح دوسری لیر کے لیے بھی پہلے والے جیسے انتظامات کرے کرونا وائرس کے جب بھی پیشنٹس آتے تھے ان کو کرنٹینہ کیا جاتا تھا الہدہ وارڈز بنے تھے مگر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لرح میں دوبارہ سے وارڈز بن گئے مگر ہم اس طرح سہولیات نہیں دیکھ رہے جس طرح کی ہونی چاہے خیور پختونخواہ حکومت نے کرونا پھیلاو کا ذمہ دار اپوزیشن کو ٹھہرا دیا پی ڈی ایم جلسے کے بعد پشاور میں وائرس بہت تیزی سے پھیلا اس بے اختلاف کی ہٹ دھرمی سے ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے معاون خصوصی کامران بنگش شاہ محمود قریشی کی نائجر میں اماراتی بین الاقوامی تعاون کے امور کی وزیر مملکت سے ملاقات کرونا صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت پریخین کا دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحقم بنانے پر اتفاق بلاوال ہاؤس کراچی میں بین اصیر بھٹو کی بڑی صاحب زادی کی منگنی کی تقریر بختاور بھٹو اور محمود چوہدری نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی کرونا کا شکار بلاوال بھٹو کی ویڈیو لنک سے شرکت تصاویر جاری مہگائی بے لگام عوام کا جینا حرام لاہور میں پرائس کنٹرول میجسٹریٹس کی کارروائیاں عملاً بے اثر تھوک کی مارکٹوں میں چیکنگ کا عمل موثر نہ بنایا جا سکا گراہ فروشی کے خلاف کارروائیاں پرچون فروشو تاکھی محدود کوئی کسی کا صحیح ریئیٹ ہی نہیں ہے جس کے پاس جو وہ اتنے کی سبزی ہے وہ اتنی مہنگی ہے ہر جگہ ہی مہنگی ہے ہمارے باس میں نہیں گریب لوگ ہیں کہ ہم کوئی آلو کھالیں کوئی سبزی کھالیں انڈے تک نہیں کھا سکتے بچوں کو کیا ناشتہ کروائیں کیا دے وہ بھی ہے ایک سو سیر پی ہے آلو اتنی ہے مہنگی ہے ڈیر سو پی وہ ہے پیاز ہاں چیز کا ریئیٹ ہے جب کام ہی ہے انسان کیسے لے گا جی تنخواہوں کی ادم ادائیگی راولپنڈی کے بعد لاہور میں بھی میٹرو بس ملازمین سرافہ احتجاج مظاہرین نے کلمہ چوک پر بس سروس روک دی مطالبات کی منظوری پر احتجاج جاری رکھنے کا اعلان بابا گرو نانر کے پانسو اکیہون میں جنب دن کی تقریبات کا ننکانہ صاحب میں آغاز بھارت چمیت مختلف ممالک سے سکھیاتریوں کی شرکت پاکستان کی تعمیر و ترقی اور امن و امان کے لیے خصوصی دعائیں پنڈی کے بیشتر علاقوں میں کئی کئی دن گیس غائب ہواتین لکڑیوں پر کھانا پکانے پر مجبور گیس ملتی نہیں ہر ماں بھاری بل ضرور آ جاتا ہے شہریوں کی دوہائی گیس نوود بنا ناشتہ کی طرح سے بنائے ایک اوپر سے مہنگائی اتنی ہے گیس ہے نہیں ہے لکڑیاں جلانی پڑتی ہیں سلنڈر رکھے ہوئے ہیں ان کی گیس اتنی مہنگی ہے سب سے مہن پرابلم جاتا ہے وہ ہمارے لیے گیس کا ہے کیونکہ گیس آتی نہیں ہے وہ بل وہ بنا کے بھیج دیتے ہیں اور اگر تین چار میرنے اگر بل جمع نہ کرائیں تو وہ میٹر کاٹنے والے آ جاتے ہیں ہمارے بچے بغیر ناشتے کے سکول جاتے ہیں براہ راستہ کھر لیے چلتے ہیں جہاں وزیر منصوبہ بندی اصدمر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں مجھے جو میں نے نظم و زب یہاں پر دیکھا ہے جس طریقے سے میں نے دیکھا ہے لوگوں نے فاصلہ رکھا ہوا ہے جس طریقے سے لوگوں نے ماس پہنے ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر جو سکھر کی ٹیم ہے اس سکھر کی ٹیم میں وہ جراسیم سارے موجود ہیں جو انشاءاللہ کامیابی کے لیے ضروری ہیں یہاں پر ہمارے میں دیکھ رہا ہوں مجھے لوگ پوچھتیں گے آپ نے نوجوانوں کو کیا دیا دیکھیں ابھی پہلی حکومت تحریک انصاف کی آئی ہے اور یہاں پہ ہی اگر ہم دیکھیں کہ تحریک انصاف کے یود سے نکلے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے جی سامنے ارسلان گمن صاحب آئی ایس ایف پہلے صدرہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے دو تو ادھر ہمارے ایم پی نظر آ رہے ہیں مراد سعید وفاقی وزیر عالمگیر محسود آئی ایس ایف سندھ اس کے علاوہ عدیل آئی ایس ایف سندھ فرو خبیب میں نے اس وقت آئی ایس ایف پاکستان کے صدر اور بہت سارے جو لوگ ہیں تو یہی نوجوان لیڈرشپ جو ہے اسد عمر کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی اہم خبر آپ تک پہنچاتے ہیں کہ شریف برادران کی والدہ کی نماز جنازہ کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں نماز جنازہ شریف میڈیکل سٹی کے فوٹبال گراؤن میں ادا کی جائے گی جاتی عمرہ میں خاندان کے افراد بیگم شمیم اختر کا آخری دیدار کریں گے آخری دیدار کے بعد میت جاتی عمرہ سے شریف میڈیکل سٹی منتقل کی جائے گی اسی بار میں مسیح تفصیلہ جان لیتے ہیں سلمان تاریخ حمایست موجود ہے سلمان بتائے گا کیا تیاریاں ہیں جی اس وقت ہم موجود ہیں شریف میڈیکل سٹی کے اس گراؤن میں جہاں پر بیگم شمیم اختر کا نماز جنازہ ادا کیا جانا ہے بیگم شمیم اختر جن کی میت کو صبح ہی بریٹیش ائر ویس کے ذریعے لندن سے لاہور پہنچایا گیا اور اس کے بعد اس میت کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف نے وصول کیا اور میت جاتی عمرہ لے کر آئے جاتی عمرہ میں شریف میڈیکل سٹی کے سردخانے میں اس میت کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے اور ابھی شہباز شریف اور حمزہ شہباز جاتی عمرہ فامہوس میں موجود ہیں جہاں پر مریم نواز بھی موجود ہیں اور فیملی کے دیگر میمبران بھی اس ٹراؤن میں جہاں پر یہ نماز جنازہ ادا کی جانی ہے یہاں پر تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں گزشتہ دو روز سے یہاں پر انتظامات کیا جا رہے تھے اس جنازگاہ کو جو تیار کی گئی ہے تین عصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جہاں پر ہم اس وقت موجود ہیں یہاں پر میت رکھی جانی ہے اور شریف فیملی کے دیگر میمبران جو ہوں گے وہ میت کی حملہ یہاں پر نماز جنازہ ادا کریں جبکہ اس کے پیچھے ایک ڈیوائیڈ لگا کے پچھلا حصہ رکھا گیا ہے کہ جی وی آئی پی میمبرز جتنے بھی آئیں گے مختلف ہم شخصیات جو بھی آئیں گی وہ اس حصے میں نماز جنازہ ادا کریں گے اور اس کے بعد پھر اس حصے کو بھی ڈیوائیڈر سے تقسیم کرتے ہوئے پچھلا حصہ رکھا گیا ہے جہاں پہ عام شہری ورکرز نون لیک کے اور کارکنان جو ہیں وہاں پر پہنچیں گے اور نماز جنازہ ادا کرنے کے لئے یہاں پر پہنچیں گے جنازگاہ کو چاروں اطراف سے خاردہ تارے لگا کر اور سیکیورٹی جو ہے پرائیوٹ سیکیورٹی کے میمبرز بھی موجود ہیں جبکہ پولیس کے جو بھاری نفری بھی ہے وہ بھی یہاں پر موجود نظر آتی ہے جو سیکیورٹی کے امور قبرستان قائم ہے جاتی عمرہ فامہوس کے اندر ہی وہاں پر ہی ان کی تتفین کی جائے گی جہاں پر اس سے پہلے میاں شریف بیگم کلزوم نواز اور عباس شریف کی تتفین کی گئی تو اس وقت جو بیگم شمیم اختر کی جو میت ہے وہ شریف میڈیکل سٹی کے سردخانے میں موجود ہے جو کہ ابھی کچھ دیر تک یہاں سے سردخانے سے ان کی میت کو نکالا جائے گا جاتی عمرہ فامہوس پہلے لے کے جائے جائے گا جہاں پر خاندان کے لوگ ان کا آخری دیدار کریں گے اور اس کے بعد پھر فیملی میمبرز کے حمرہ شریف اور حمدہ شہباز کے حمرہ ایمبولنس میں ان کی میت کو دوبارہ سے شریف میڈیکل سٹی اس گراؤنڈ میں لے کر آیا جائے گا جہاں پر ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی نماز زہر کے بعد بہت شکریہ سلمان تاریخ آپ نے اپڈیٹ کیا اور اب ذکر وزیر علیہ پنجاب اسمان بزدار کا جو کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں اپوزیشن جماعتوں کا رویہ مایوس کن ہے پی ٹی ایم جلسوں کے ذریعے عوام کی زندگیوں سے کھیل رہی ہے وزیر علیہ پنجاب اسمان بزدار نے کہا ہے کہ ماضی کے حکمرانوں نے شعبہ سہت کو یک سر نظر انداز کیا اپوزیشن محض سیاست چمکانے کیلئے بیان بازی کر رہی ہے تحریک انصاف کی حکومت آزمائش کی گھڑی میں عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے عوام کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھا رہے ہیں ایسو پیس کی خلاف ورزی پر قانون حرکت میں آئے گا فردوس آشک آوان نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم ٹولہ کرونا پھیلانے کا ذمہ دار ہے عوام کے مسترچدہ اناصر کے دلوں میں دکھی انسانیت کے لیے رتی بھر دھرد نہیں فردوس آشک آوان نے اپنے بیان میں کہا کہ اقتدار کی حوص میں مبتلا ٹولے کی آنکھوں پر کالی پٹی بند چکی ہے چوروں کا ٹولہ اپنی منفی سیاست کے لیے عوام کی زندگیوں کو دعو پر لگا رہا ہے سیاہکار اپنے کرتود چھپانے کے لیے پاکستان کی ترقی پر سیاہی ملنا چاہتے ہیں اور پوزیشن کی ساری جماعتیں الٹی بھی ہو جائیں پھر بھی سیدھی طرح لوٹ مار کا حساب دینا ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے نائچر میں عرب امارات کی وزیر مملکت ریم الحاشمی سے ملاقات کی جس میں دو طرف تعلقات اور کرونا وبائی صورت حل سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال کیا گیا شاہ محمد قریشی اور عمرات کی وزیر مملکت ریم الحاشمی کے مابین ملاقات میں دو طرف تعلقات کو مزید مستحقم بنانے پر اتفاق ہوا شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا پاکستان اور عرب امارات کے مذہبی تہذیبی ہمانگی کی بنیاد پر دیرینہ تعلقات ہیں وزیر خارجہ نے پاکستانی شہریوں کو یو اے ای کی ویزا میں مشکلات دور کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہائی کورٹ میں سندھ بار کاؤنسل کے الیکشن کے لیے پولنگ جاری ہے کراچی کی سولہ نشستوں پر ایک سو دو امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے ایس او پیس کی خلاف ورزی بھی جاری ہے مزید بتا رہے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے لیاقت رانا ہم اس وقت سندھ ہائی کورٹ میں کے بعد ہو رہے ہیں دو روز پہلے سندھ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے اچانک سندھ بار کاؤنسل کے جو سولہ نشستوں پر الیکشن ہونے اس کو پاسپون کرنے کا اعلان کر دیا تھا لیکن وکلا کے احتجاج اور دوباؤ کے بعد کل انہوں نے اچانک اپنے نوٹفکیشن کو ریکال کرتے ہوئے آج دوبارہ پولنگ کا اعلان کیا لیکن آج انتہائی ناکس انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہم اس وقت پولنگ ایریا میں موجود ہے نو بجے صبح پولنگ سٹارٹ ہونی تھی لیکن ایک گھنٹے کی تاخیر سے پولنگ سٹارٹ ہوئی اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک بڑا کراؤڈ وکلا کا پولنگ ایریا میں موجود ہے کینڈریٹ اور ان کے حمایتی پولنگ بوت کے پاس کھڑے ہو کے انچی انچی آواز میں اپنے ووٹرز کو کائل کرنے کی کوشش کرنے اپنے حق میں اور اس کی وجہ سے ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے یہ تقریبا پندرہ سے بیس منٹ کی پولنگ کے بعد دوبارہ پولنگ روک دی ایسو پیز پر کسی قسم کا کوئی عمل درامت نہیں دیکھنے میں آرہا وکلا کے بیشتر وکلا نے تو ماسک بھی نہیں لگا ہے سینٹرائزر کا استعمال بھی نہیں جگہ رہا ہے اور سوشل ڈسٹنس کی تو بات ہی نہیں کیا سکتی کیونکہ وکلا کی تعداد اتنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہیں کتاروں میں وکلا کھڑے ہیں اور ووٹر ووٹر سے اپنے ووٹ کینڈیٹ کے حق میں ووٹ مانگ رہے ہیں صورتحال یہ ہے کہ ایڈوکٹ جنرل سندھ کا کہنا ہے کہ جب تک وکیل باہر نہیں جائیں گے پولنگ دوبارہ سٹارٹ کانسا ہمیں جاری رہیں گی تقریبات کے پہلے روز سکھیاتری اپنی مذہبی رسومات جن میں اکھنڈ پاتھ متھاٹے کی شبت کیرتن اشنان ارداد شامل ہیں کی ادائیگی میں مصروف ہیں اگر بات کی جائے سیکیورٹی کی تو گردوارہ جنمستان کے مین گیٹ پر واقترو گیٹ نصب کیا گیا ہے جبکہ ان یاتریوں کے سمان کی چیکنگ کے لیے سکریننگ مشین بھی نصب کی گئی ہے اس کے علاوہ گردوارہ جنمستان کی سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے مونیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے داخلی اور خارجی راستوں پر جو ہے پولیس کی باری نفری تینات ہے جو ہر آنے اور جانے والے کی مکمل چیکنگ کر رہے ہیں